پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام بات روشنی کی حاضر خدمت ہے اور میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر محمد زید ملک اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حج سے واپسی ایک نئی زندگی کا آغاز حج اگر اللہ قبول کرے تو انسان اس سے یوں واپس آتا ہے جیسے وہ اسی روز پیدا ہوا ہو ماں کے پیٹ سے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے تمام گناہوں کو ماف کر دیتی ہیں اور وہ ہیں اسلام یعنی اسلام لانا اور ہجرت کرنا اور حج کرنا جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے جو حضرت عمر بن آس روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ نے کہا کہ اے عمر کیا بات ہے تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے آپ نے فرمایا کیا شرط ہے تو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے اور جو کچھ میں نے کیا ہے میری معافی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت اَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں حجرت کرنے سے پچھلے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اسی طرح حج کرنے سے پچھلے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو ناظرین جب ہم حج کرتے ہیں اور حج سے واپس آتے ہیں تو ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو ایک نیا مسلمان سمجھنا چاہیے شمار کرنا چاہیے ایک نومولود شمار کرنا چاہیے کہ جیسے ہم آج پیدا ہوئے ہیں بغیر کسی گناہ کے کیونکہ حدیث میں آتا ہے من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعاک یومی ولدته امہ جس شخص نے اس طرح حج کیا کہ اس نے نہ کوئی بے شرمی کی بات کی نہ کوئی بد اخلاقی کی بات کی نہ کسی سے جھگڑا تو وہ یوں واپس آتا ہے حج سے جیسے وہ اسی روز پیدا ہوا ہو اس کی ماں نے اس کو اسی روز جنم دیا ہو جنا ہو یعنی گناہوں سے پاک تو اب جب ہم یہ نئی زندگی شروع کرتے ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ارکان اسلام پورے کر لیے مسلمان تو ہم پہلے سے تھے کلمہ شہادت پڑھا ہوا ہے یا پیدائشی مسلمان ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں زکاةیں بھی دے رہے ہیں رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اب اللہ نے استطاعت دی حج بھی کر لیا حج کر کے آ گئے تو یہ ارکان اسلام مکمل ہو گئے اب ہمیں فکر کرنا ہے اپنے ایمان کی کیونکہ اسلام پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد ایمان ہے دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ احسان کا ہے جیسا کہ مشہور حدیث ہے حدیث جبریل جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور اس کا حلیہ حضرت عمر نے بیان کیا کہ اس کے سفید برراک کپڑے تھے اور سیاہ بال تھے کنگھی کیے ہوئے تھے خوبصورتی سے بنائے ہوئے تھے اور وہ بالکل ترو تازہ لگ رہا تھا فریش لگ رہا تھا مسافر نہیں لگ رہا تھا لیکن حیرت یہ تھی کہ وہ اہل مدینہ میں سے بھی نہیں لگ رہا تھا ہم میں سے کوئی شخص اس کو نہیں جانتا تھا تو اچانک وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور سلام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہے دوزانوں ہو کر جیسے کوئی شاگرد بیٹھتا ہے اپنے استاد کے سامنے اور کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ تم نماز پڑھو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر اللہ استطاعت دے تو اس کے گھر کا حج کرو حج بیت اللہ کرو تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے درست فرمایا مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھو ایمان لاؤ اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر جو اس نے نازل کی ہیں ایمان لاؤ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ روز جزا پر یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے درست فرمایا مجھے یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہیں آتی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے تو کم از کم یہ دل میں ضرور یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا علم اور میرا علم اس بارے میں برابر ہے جیسے تم نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا پھر اس نے قیامت کی کچھ نشانیاں پوچھیں آپ نے بتائیں اور وہ اجازت لے کر چلا گیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ شخص کون تھا صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے اور یہ ان سوال و جواب کی شکل میں تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سوال و جواب کی کتنی اہمیت ہوتی ہے یعنی کلاس روم میں ہمارے اساتذہ کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ سوال کر رہا ہے تو اس کو غور سے سنا جائے اس کا جواب دیا جائے اسے جھڑکا نہ جائے کہ تم نے یہ کیا سوال کر دیا ہے ہر سوال اچھا سوال ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ کو انکریج کرنا چاہیے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اچھا سوال کیا ہے کوئی سوال برا سوال نہیں ہوتا ناظرین جب ایک مسلمان ارکان اسلام پر عمل کرتے ہوئے ایمان کے مراحل تیہ کرتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت سازی کرتے ہیں اس کے دل کو نرم کرتے ہیں اس میں تمام انسانیت کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے اور یہ ایمان کی جو دولت ہے اس کو کمانا پڑتا ہے اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ چند دہاتی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تم ایمان نہیں لائے ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی ہو جائے گا اگر تم اسلام پر ارکان اسلام پر کاربند رہتے ہو تو ایمان کی دولت بھی آہستہ آہستہ تمہارے دل میں داخل ہو جائے گی لیکن ابھی تم یہ دعویٰ کرنے کے قابل نہیں ہو کہ ہم مومن ہیں یوں کہو کہ ہم مسلم ہیں سورہ حجرات کی آیت ہے کہ دہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یوں کہیں کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے ہم نے فرما برداری کا دم بھرا ہے ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار رہیں گے یہ اسلام میں داخلہ ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہو جائے گا لیکن آہستہ آہستہ جب تم ارکان اسلام پر کاربند رہو گے تو اللہ کے حکم سے ایمان کی دولت بھی تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام دین کو نصیحت کا نام دیا ہے خیرخواہی کا الدین النصیحہ کہ دین خیرخواہی کا نام ہے لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہم کس کے لئے خیرخواہی کے جذبات اپنے دل میں رکھیں تو آپ نے فرمایا لِللہِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ کہ یہ خیرخواہی یہ نصیحت یہ خلوص اللہ کے لئے ہوگا اللہ کے رسول کے لئے ہوگا اور مسلمانوں کے جو قائدین ہیں ان کے لئے ہوگا اور عام مسلمانوں کے لئے تمام امت کے مسلمانوں کے لئے ہوگا تو یہ ہر وقت خیال ہو ذہن میں دل میں کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ ایمان کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمؤمن من امنه الناس على اموالہم و اعراضہم جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمؤمن من امنه المؤمنون على دمائهم و اموالہم کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں اور مومن وہ ہے کہ جسے لوگ اپنی جانوں پر اور اپنی مالوں پر امین سمجھیں یعنی انہیں کوئی خطرہ نہ ہو کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا ہمارے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے ہمیں مالی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر وہ آپ کو امین سمجھتے ہیں تو پھر آپ مومن ہیں آپ کے دل میں ایمان ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے حدیث میں آتا ہے من يضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی اضمن لہ الجنہ جو شخص مجھے اس بات کی زمانت دے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں یہ ایک بہت بڑی زمانت ہے لیکن اس کے لیے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت سخت ہے زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت اسی طرح ایمان کی ایک اور کیفیت بتائی گئی مومن کی خصوصیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہو ومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہو ومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اکرام کرے اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہمسائی کی عزت کرے اس کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے اگر کوئی اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بہتر ہے کہ خاموش رہے ناظرین عام طور پر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں سنتے ہیں حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے خواتین کے حقوق ہیں بیویوں کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے ہمسائیوں کے دوستوں کے ساتھ میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں پر فرائض کی بھی بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ دراصل ایک دو رویہ راستہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا حق ہے مجھ پر دراصل وہ میرا فرض ہے اگر میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں تو آپ کا حق از خود ادا ہو جاتا ہے اگر میں آپ کا حق ادا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہا اگر آپ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میرا حق ادا نہیں کر رہے تو یہ جو حقوق ہیں یا فرائض ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دراصل ہمارا پورا دین بھی انہی حقوق کا مجموعہ ہے یہ یا اللہ کے حقوق ہوتے ہیں یا بندوں کے حقوق ہوتے ہیں اللہ کے حقوق میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک عقائد ہیں ایک عبادات ہیں عقائد میں کیا ہے ہمارے ارکان ایمان ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان یہ ارکان ایمان اس میں سارے آگئے یہ عقائد ہیں ہمارے عبادات ہیں پھر عبادات کیا ہیں یہ ارکان اسلام ہیں نماز پڑھنی ہے زکاة دینی ہے حج کرنا ہے روزے رکھنے ہیں والدین کی خدمت کرنی ہے رشتداروں کے حقوق ادا کرنے ہیں یہ سارے اللہ کی طرف سے ہم پر لازم کیے ہوئے امور ہیں جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کے بعد بندوں کے حقوق آ جاتے ہیں بندوں کے حقوق میں کیا ہے اخلاق ہیں معاملات ہیں اخلاق کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبے اپنی بیست کا جو مقصد ہے وہ یہی بتایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ جو مقارم اخلاق ہیں اخلاق کی جو بلند ترین چوٹیاں ہیں ان کی تکمیل کروں ان تک لوگوں کو پہنچاؤں یا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں سورہ قلم میں وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند اور عظیم مرتبے پر فائز ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے اخلاق کے بارے میں تو آپ نے فرمایا قرآن آپ کے اخلاق کا نمونہ ہے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ جب آپ شیشہ دیکھیں تو یہ دعا کریں اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی اے اللہ جیسے تم نے میرا جو ظاہری شکل ہے اس کو خوبصورت بنایا ہے میرے جسم کو خوبصورت بنایا ہے اسی طرح میرے باطن کو میرے اخلاق کو خوبصورت بنا کیونکہ ہمارا ظاہر تو خوبصورت ہے یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین پیرائے میں پیدا کیا گیا ہے یہ ہے خلق ہماری جو ظاہری صورت ہے آوٹر ایمج جس کو آپ کہتے ہیں لیکن جو لفظ ہے خلق اخلاق جس کی جمع ہے وہ ہے انر ایمج ہم اندر سے کیسے ہیں ہماری آدات کیسی ہیں ہماری صفات کیسی ہیں ہمارے اخلاق کیسے ہیں صورت بنانے کی ضرورت ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولیکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے تو یہ حقوق العباد میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے اخلاق دوسری قسم ہے معاملات ایک اور حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دین کو فرمایا کہ یہ معاملات ہیں یعنی اگر آپ کے معاملات درست ہیں تو آپ کا دین درست ہے اگر معاملات میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں نابطول میں کمی کر رہے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو پتا چلے گا کہ آپ کے دین میں کہیں خرابی ہے کیونکہ جو عقائد ہیں ان کی بنیاد پر ہماری عبادات درست ہوتی ہیں جو عبادات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اخلاق درست ہوتے ہیں جو نماز ہے ہمیں برائیوں سے بے حیائیوں سے بچاتی ہے تو عبادات سے اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں درست ہوتے ہیں پھر اخلاق جب درست ہوتے ہیں تو ان کا اکس ہمارے معاملات پر ہماری ڈیلنگز پر آتا ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے ہم جھوٹے وعدے نہیں کرتے اپنے قول سے نہیں پھرتے نابطول میں کمی نہیں کرتے تو یہ معاملات ہیں سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے تو ناظرین جب یہ شخصیت سازی کا عمل مکمل ہوتا ہے اور حج ایک بہترین موقع ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری تمام سابقہ زندگی کو صفحہ غلط کی طرح مٹا دیتا ہے کہ بس جتنے آپ نے گناہ کر لیے وہ کر لیے اب آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں ابتدا کریں اور ایک نئے انسان کی طرح سامنے آئیں اور ایک اچھی شخصیت کے مالک بنتے ہوئے اسلامی زندگی کا آغاز کریں بنیاد کریں تو ناظرین اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ارکان اسلام پر اور ارکان ایمان پر عمل کرتے ہوئے ہم درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کریں یہی اسلام میں شخصیت سازی کا مطلب ہے اور اللہ نے جو ہمیں احکام دیئے ہیں ان کی پابندی کرنا ہم پر ضروری ہے لیکن وہ بھی حسب استطاعت ہوتی ہیں جیسے اللہ نے فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُنُ جتنا آپ تقوی اختیار کر سکتے ہیں جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کریں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جن کاموں سے روکا ہے جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں استطاعت کا پہلو نہیں ہوگا اس سے رکنا لازمی ہو جائے گا زنا ہے چوری ہے رشوتستانی ہے شراب نوشی ہے جوہ ہے یہ حرام قرار دیئے ہیں تو ان سے یہ نہیں کہ اگر میری استطاعت ہوگی تو میں رکوں گا ورنہ نہیں رکوں گا ایسے نہیں جو چیزیں حرام ہیں ان سے رکنا لازمی ہے اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس میں استطاعت کا انصر ہوگا جیسے اللہ نے فرمایا فتق اللہم استطاعتم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فریضے کے بعد حج کے بعد جو ہم زندگی کا آغاز کر رہے ہیں وہ ایک نئی اسلامی اور شری زندگی ہو گناہوں سے پاک زندگی ہو ایسی زندگی ہو جو اللہ کو اور اس کے رسول کو محبوب ہے عزیز ہے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیغام ٹی وی